بسم اللہ الرحمن الرحیم مبارک بادیں دی تھی ریاکاری کے اس مظاہرے کو دیکھ کر سبکتگین کے دل و دماغ میں توفان سے اٹھ رہے تھے مگر مسلحتا اس نے دونوں کا شکریہ ادا کیا اور پوری تقریب کے دوران اپنے ہونٹوں پر مسنوی مسکراہت سجائے رہا اس روز نگار خانم بہت خوش نظر آ رہی تھی جب محمود کو نظر اتارنے کے لئے حرم سرامی بلائیا گیا تو سب سے پہلے نگار خانم نے آگے بڑھ کر اپنے والحانہ انداز میں محمود کو اس جشن سیحت پر مبارک بات پیش کی جواب میں محمود نے بھی ایک خاص انداز سے نگار خانم کا شکریہ ادا کیا اس وقت غزنی کی ملکہ کی حیثیت سے ارمغانہ شرازی بھی تقریب میں موجود تھی اس نے اپنی چھوٹی بہن کی اس حرکت کو بہت حیرت اور غور سے دیکھا پھر ارمغانہ کے ذہن میں گرد و غبار کے بگولے سے اٹھنے لگے اس سیرات ارمغانہ اپنے باپ اسس سیرازی سے ملی اور پورا واقعہ بیان کرتے ہوئے بولی بابا جان میں نگار کی اس حرکت کو برداشت نہیں کروں گی اسس سیرازی بہت دیر تک خاموش بیٹا رہا اس کے چہرے پر مختلف رنگ ابر ابر کر ڈوب رہے تھے پھر وہ آہستہ آہستہ کہنے لگا آخر کیوں اس لیے کہ میں غزنی کی ملکہ ہوں اور نگار خانم میری چھوٹی بہن ہے اس خوالے سے مجھے یہ بات قطعا پسند نہیں کہ میرے خون میں ایک غلامزادی کی محبت موجزن ہو ارمغانہ کے ہنٹوں سے نفرت کی چنگاریاں برس رہی تھی اسس سیرازی بڑی خباست کے ساتھ مسکرایا میری جذباتی بیٹی مملکت غزنی کی مغرور ملکہ تم یہ بات بھول گئیں کہ محمود اسی غلام کا بیٹا ہے جس کی محبت میں تم خود بھی گرفتار ہو چکی ہو میری محبت تو آپ کے منصوبے کا ایک حصہ تھی ارمغانہ نے انتہائی تند و تیز لہجے میں کہا تو پھر نگار خانم کی محبت بھی میرے نئے منصوبے کا حصہ بن جائے گی اسس سیرازی کی آنکھوں میں فتنہ و شرارت کا نئے اکس ابرنے لگاتا میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے بروقت مجھے اس حادثی کی خبر دے دی اب میری تمام مشکلیں آسان ہو جائیں گی وہ کام جو میرے شاتر جاسوس نہ کر سکے اب اسی کام کو نگار خانم نہایت خوش اسلوبی سے انجام دے گی یہ کہہ کر اسس سیرازی نے ارمغانہ کے سامنے اپنے نئے منصوبے کی تفصیلات ظاہر کر دیں وہ منصوبہ جس نے کچھ دیر پہلے اس کے تخریبکار ذہن میں جنم لیا تھا بابا جان ارمغانہ کے ہونٹوں سے ایک پرمسرت آواز ابری بے شک آپ بہت دور کی سوچتے ہیں اہرمن ہمیشہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے سبکتگین کو شکار کا بہت شوق تھا محمود کے سہتیاب ہوتی ہی ایک دن وہ شکار کے لیے نکل کڑا ہوا سبکتگین کا نائب اعتماد الدین اکثر اس کے ساتھ شکار کیلتا تھا اس بار بھی اس نے اعتماد الدین اور چند سپاہیوں کو ساتھ لے کر جنگل کا رخ کیا جب سبکتگین جنگل کے ایک تاریخ حصے میں داخل ہوا تو یک ایک تمام سپاہیوں نے اسے نرغے میں لے لیا اور نائب سپاہ سالار امات الدین نے چھیخ کر کہا سردار آپ کی سالاری کے دن ختم ہو چکے بہتر یہی ہے کہ آپ خاموشی کے ساتھ اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کر دیں ورنہ کچھ دیر بعد آپ کی لاش جنگلی درندوں کی خوراک بن جائے گی سبکتگین نے بڑے کرب کے عالم میں اپنے نائب کی طرف دیکھا آخر تو نے ایسا کیوں کیا اعتماد الدین میں تو تجھ پر اپنے بیٹی کی طرح اعتماد کرتا تھا پھر میری پوشت میں خنجر اتارنی کی یہ سازش کیوں کیا میری انعیات و نوازشات کا یہی صلاح ہے سردار آپ بہت خودغرض انسان ہیں اعتماد الدین نے انتہائی سنگدلانہ لہجے میں کہا آپ کی کم نظری نے کبھی میری آنکھوں کی طرف نہیں دیکھا جہاں بہت دنوں سے کچھ خواب کروٹے لے رہے ہیں میں بھی ایک بسلاحیت سپاہی ہوں اور میرا بھی حق ہے کہ میں غزنی کی افواج کا سالار بن کر اپنے فنِ حرب و زرب کا برپور مظاہرہ کروں اور تمام دنیا کو بتاؤں کہ فتوحات کیسے حاصل کی جاتی ہیں اگر آپ رضا کرانا طور پر میرے لئے جگہ خالی کر دیتے تو یہ برا وقت کبھی نہ آتا چونکہ آپ ایک خریص انسان ہیں اور ہر حال میں اقتدار سے چمٹے رہنا چاہتے ہیں اس لئے میں نے مجبوراً بغاوت کا یہ راستہ اختیار کیا اب بہتر یہی ہے کہ آپ رضا و رغبت سے زنجیریں پہن لیں اور اپنی زندگی کے باقی دن کسی تاریخ زندان میں گزار دیں اگر آپ کو کسی وجہ سے یہ مجہور زندگی پسند نہیں تو پھر سمجھ لیں کہ آپ کی سانسوں کا شمار ختم ہو چکا ہے سبقتگین نے اپنے غدار نائب کی طرف تخقیر آمیز نظروں سے دیکھا نہیں اعتماد الدین میں زنجیریں تو نہیں پہنوں گا یہ کہہ کر سبقتگین نے اپنے گوڑے کو ایڑ دی اور باغی سپاہیوں کے حسار کو توڑتا ہوا نکل گیا اس کشمکشمی سبقتگین کے جسم پر کئی گہرے زخم آئے مگر وہ غداروں کے نرگے سے باہر نکل گیا اس کا تعاقب کرو اعتماد الدین نے چھیخ کر اپنی سپاہیوں کو حکم دیا اس دوران سبقتگین اپنی تلوار کھین چکا تھا وہ کچھ دور جا کر پلٹا اور بلند آواز میں بولا اعتماد الدین میں نے فرار ہونا نہیں سیکھا ہے آج تو میرے پیروں میں آہنی بیڑیاں ڈالے گا یا پھر میں تجھے سر سے پاؤں تک خونی کفن پہناوں گا اب دیکھنا ہے کہ خدا کی اس کو اس کے ارادوں میں کامیاب کرتا ہے اعتماد الدین کے تیس سپاہی بیق وقت سبقتگین پر ٹھوٹ پڑے تھے اور سالار غزنی کے شمشیر برق کی مانند چھمک رہی تھی ابھی سازش کے اس خونی رنگ کھیل کو جاری ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ نائب سپیسالار اعتماد الدین کو عقب میں دوڑتے ہوئے گوڑوں کی آوازیں سنائی دی اعتماد الدین اور اس کے ساتھی فوجیوں نے گبرا کر ادھر ادھر دیکھا یہ کون لوگ ہیں اعتماد الدین نے خوف زدہ لہجے میں اپنی سپاہیوں سے پوچھا ہمیں کچھ نہیں پتا سردار سپاہیوں پر حیرت ستاری تھی میں آ رہا ہوں بابا یک ایک ایک تیز آواز ابری سبقتگین نے پہچان لیا کہ یہ اس کے بیٹے محمود کی آواز تھی بے خطر چلے آؤ فرزن جواب میں سبقتگین نے چھیخ کر کہا غداروں کے دل بہت چھوٹے ہوتے ہیں وہ تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے ابھی جنگل میں سبقتگین کی آواز کی گونج باقی تھی کہ محمود اپنے پچاس سپاہیوں کے ساتھ نمودار ہوا اور پھر ہر طرف موت کا رقص شروع ہو گیا پھر جب یہ رقص فنا ہوا تو اعتماد الدین کے تمام سپاہی ہلاک ہو چکے تھے اور غزنی کا نائب سپاہ سلار انتہائی شکستہ حالت میں زمین پر پڑھاتا سبقتگین اعتماد الدین کو دیکھ کر مسکرائیا اور پھر اس نے بڑی حقارت سے اپنے نائب کے مو پر تھوک دیا اعتماد الدین آج میں نے سوروں سے بھی زیادہ ناپاک جانوروں کا شکار کیا ہے تم سب جانور ہی تو ہو کہ اپنے محسنوں سے غداری کرتے ہو بلکہ جانوروں سے بھی بتر ہو کہ بہت سے جانور اپنے آقاؤں کے احسان کا کرز اتارنے کے لیے اپنی جانے تک دے دیتے ہیں اعتماد الدین زخموں سے چورتا اور فریادی لہجے میں اپنے گناہ کی معافی مانگ رہا تھا سردار میں مجبور تھا اگر ایسا نہ کرتا تو امیر پر تگین کا زہر آلود خنجر میری شہرک کاٹ دیتا سبک تگین نے حیرت سے اپنے نائب کی طرف دیکھا اور پھر آگے بڑھ کر محمود کو گلے سے لگا لیا فرزن تم یہاں کیسے پہنچے سبک تگین کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور بار بار محمود کی پیشانی کو بوسے دے رہا تھا حرم سرا کی بغاوت کے بعد میرا ذہن مختلف اندیشوں سے بر گیا ہے محمود باپ کی سینے پر سر رکھے ہوئے کہہ رہا تھا اب میں اپنے سائے سے بھی ہوشار رہتا ہوں یہی وجہ تھی کہ جب آپ شکار کے لیے روانہ ہوئے تو مجھے وسوسوں نے گھیر گیا اور پھر میں بھی اپنی سپاہیوں کے ہمراہ محل سے نکل کڑا ہوا اس کے بعد میں نے ایک مخصوص فاصلے کے ساتھ آپ کا تواقب جاری رکھا پھر میری آنکھوں نے وہ منظر دیکھ لیا کہ لوگ کس طرح اپنے محسنوں کے اعتماد کا خون کرتے ہیں مجھے آپ تک پہنچنے میں دیر ہو گئی بابا محمود نے سر اٹھا رہا اور باپ کے زخموں کو چھوٹے ہوئے کہا یہ سب کچھ میری کوتاہی کے سبب ہوا بابا میں آپ سے بہت شرمیدہ ہوں محمود کی آنکھوں میں آنسو لرز رہے تھے نہیں فرزن سبقتگین نے دونوں ہاتھوں کے درمیان محمود کا چہرہ لیتے ہوئے کہا تم نے دو بار مجھ پر قربان ہونے کی کوشش کی اب فرض شناسی کی اس سے بہتر مثال اور کیا ہوگی کاش کبھی یوں ہو کہ تمہارا باپ تم پر قربان ہو جائے بابا محمود نے شکایت کے لہجے میں کہا اس کی آواز سے شدید عذیت کا اظہار ہو رہا تھا آپ ایسی دعا نہ کیجئے کہ جس کے قبول ہونے کے بعد آپ کا یہ بیٹا ہمیشہ اپنی زندگی سے شرمیدہ رہے مرحبا محمود تم نے فرزندی کا حق ادا کر دیا سبکتگین نے اپنے بیٹی کی پیشانی پر ایک اور بوسا دیا پھر زخمی اعتماد الدین کو لے کر محل کی طرف روانہ ہو گیا اسی رات غزنی کے تمام عمرہ ایک خفیہ نشست میں شریک ہوئے سبکتگین نے ان عمرہ کو دونوں بغاوتوں کا تفصیل حال سناتی ہوئے کہا میں سازشوں کی اس زہریلی فضا میں زیادہ دیر تک اپنے فرائض انجام نہیں دے سکتا اگر آپ حضرات مجھے پسند نہیں کرتے تو میں اپنے بی بی بچوں کو لے کر غزنی کے سرحدوں سے بہت دور چلا جاتا ہوں سبکتگین کی طرح دوسرے عمرہ بھی امیر پریتگین کی فتنہ انگیزیوں سے پریشان تھے وہ کسی بھی امیر کو عزت و احترام کی نظروں سے نہیں دیکھتا تھا نتیجتا غزنی کا ہر باثر انسان اس سے نالاتا پھر طویل مشوروں کے بعد نصف شب کے قریب امیر پریتگین کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا اس وقت وہ شراب کے نشے میں بدمست تھا اور گہری نیند سویا ہوا تھا جب پریتگین کو زنجیرے پہنا کر زندان کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو وہ لڑکڑاتی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا بے عدبو تم اپنے امیر کو اس طرح کہاں لے جا رہے ہو اسی رات اسسرازی ارمغانہ اور پریتگین کے تمام رشتداروں کو ان کے مکانوں میں نظر بند کر دیا گیا اسسرازی عالم وحشت میں بار بار اپنے سر کے بال نوچ رہا تھا اور چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا ستاروں نے اتنا بڑا جھوٹ کیسے بولا میری بساتے سیاست یک بیک کیوں اُلٹ گئی کیا میں بھی اپنی باقی زندگی قیدیوں کی طرح بسر کروں گا یہ کیسی رسوائی ہے باپ کی مجنونانہ کیفیت دیکھ کر اسسرازی کی سبسی چھوٹی بیٹی نگار خانم خاموش نہ رہ سکی بابا جان میں تو پہلے عرض کر چکی تھی کہ دولت و اقتدار کی حوث کا اختتام بربادی کی اسی منزل پر ہوتا ہے کاش آپ نے اپنے موجودہ مذہب پر قنات کی ہوتی اور اللہ کے شکر گزار بندوں میں شامل ہو گئے ہوتے چپ ہو جا گستاخ اسسرازی کسی زخمی درندے کی طرح دھڑا تو نے اپنے بزرگوں کا مذہب چوڑ کر کفر کا راستہ اختیار کر لیا ہے اسسرازی نے نگار خانم کی نافرمانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تجھے اس غلامزادی کی محبت نے اندہ بنا دیا ہے یہی وجہ ہے کہ تُو اپنے باپ کی بات نہ مان کر گناہ عظیم کی مرتقب ہوئی ہے اہرمن تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا بابا میں کسی اہرمن کو نہیں جانتی نگار خانم نے نہائیت شائستہ لہجی میں کہا میں اپنے اللہ پر ایمان رکھتی ہوں اگر میری یہ روش آپ کی نظر میں کفر ہے تو پھر کفر ہی صحیح ایک بیٹی کی حیثیت سے میرا دل ہمیشہ آپ کی اس حالت پر کڑکتا رہے گا میں نے آپ کی ہدایت کے لئے اپنے اللہ سے بہت دعائیں کی ہیں مگر اب تک کوئی دعا قبول نہیں ہوئی شاید اس لئے کہ آپ خودی سیدھے راستے پر چلنا نہیں چاہتے آپ نے مجھے اور میری تمام بہنوں کو ایسی غلط تربیت دی ہے کہ اس کا ذکر کرتے ہوئی بھی شرم محسوس ہوتی ہے کاش آپ ایک باپ کی ذمہ داریاں ابھی نگار خانم کی بات مکمل بھی نہ ہونے پائی تھی کہ اسد سے راضی دیمانہ وار آگے بڑھا اور نگار خانم کے مو پر زودار تماشیں مارنے لگا بے حیاء تو اپنے بزرگوں کے مذہب سے پھر گئی ہے اہرمن تجھے غارت کر دے اور رسوائی کی ایسی زندگی دے جو آج تک دنیا کی کسی عورت نے نہ دے کی ہو اسد سے راضی نے اس قدر صفا کی اختیار کر لی تھی کہ وہ مہربان باپ کے بجائے کوئی جلاد نظر آ رہا تھا نگار خانم کسی مجسمی کے مانند بے حصو حرکت کڑی باپ کا تشدد برداشت کرتی رہی یہاں تک کہ اس کے سرخ سفید چہرے پر کئی نیلے نشانات ابر آئے دوسری طرف ارمگانہ شیرازی اپنے کمرے میں کسی پاگل عورت کی طرح دیواروں سے سر ٹکراتی پھر رہی تھی وہ بار بار دروازے پر آتی اور مسلح سپاہیوں کو انتہائی بے حدہ انداز میں مخاطب کرتے ہوئے کہتی سبکتگین کے خود تو کیا تم نہیں جانتے کہ میں غزنی کی ملکہ آلیہ ہوں مجھے باہر جانے کا راستہ دو تاکہ میں تمہارے غاصب آقا سے اپنی توہین کا انتقام لے سکوں خاتون آپ کو غزنی کے فرماندروان کا نام نہائیت احترام سے لینا چاہیے ایک مسلح سپاہی نے ارمگانہ کی بے حدگیوں کا جواب دیتے ہوئے بلند آواز میں کہا یہ تو امیر سبکتگین کی آلہ ذرفی ہے کہ انہوں نے کوئی وحشیانہ حکم جاری نہیں کیا ورنہ اب تک آپ کی یہ گندی زبان کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکی ہوتی ارمگانہ کی حریص فطرت ابھی تک حقائق کو تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں تھی وہ برباد شدہ اقتدار کے جھوٹے نشے میں چور مسلسل امیر سبکتگین کو گالیاں دے رہی تھی اور مسلح سپاہی فرماندروائے غزنی کے حکم سے مجبور خون کے گھونٹ پی رہے تھے جب پرطگین کا خمار ٹوٹا تو اس نے اپنے آپ کو زندان کے ایک تاریخ گوشے میں پایا وہ کسی طرح بھی اس انقلابی عمل کو قبول کرنے کیلئے تیار نہیں تھا پرطگین بھی ارمگانہ شرازی کی طرح سبکتگین کو انتہائی ناشائستہ اور غیر محذبانہ الفاظ میں یاد کرتا رہا مگر یہاں صورتحال مختلف تھی داروغہ زندان نے آگے بڑھ کر پرطگین کو دکھا دیا اور غزنی کا سابق امیر طاقتور ہاتھوں کی تاب نلاتی ہوئے اوندے موگ قدخانہ کے فرش پر گھر گیا پھر پرطگین کے چہرے پر داروغہ زندان کی کئی ٹوکریں پڑی یہاں تک کہ اس کی موز سے خون بہنے لگا بیچارگی کی اس منظر سے گزرنے کے بعد پرطگین کو اندازہ ہوا کہ اس کے اقتدار کے غزبناک شولے بجھ چکے ہیں اور اب سرد راک کے سوا کچھ بھی باقی نہیں رہا ہے اس صورتحال کا احساس کر کے پرطگین نے سر جھکا دیا اور خاموشی سے اپنی تباہی کا ماتمہ کرنے لگا وہ جمعہ کا دن تھا اور ستائی شوبان 366 ہجری کی تاریخ تھی جب سبگتگین کے سر پر چطر سرخ سجایا گیا چطر سرخ سجایا گیا تمام امورہ غزنی نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی اور متفق کا طور پر اپنی وفاداریوں کا یقین دلایا جبنا یہ امیر کو تاج پہنایا جا رہا تھا اور غزنی کے معزز سردار احتراما اپنی نشستوں پر کڑے تھے اس وقت اچانک امیر سبگتگین کے کانوں میں سید امیر علی شاہ کی الفاظ گونجنے لگے اپنے اندر اور باہر کے بتوں کو توڑ دے پھر اللہ تیرے پیروں میں پڑی ہوئی غلامی کی زنجیریں کھاٹ دے گا سید کی الفاظ کی گونج سنائی دی تو سبگتگین کی آنکوں میں آنسو آ گئے پھر اس نے انتہائی پراثر لہجے میں اپنے درباریوں کو مخاطب کرتی ہوئے کہا اے شہر غزنی کے معزز اور غیور باشندو اس دنیا میں نہ کوئی معظم و محترم ہے نہ کوئی حقیر و زلیل سوائے اس کی کہ اللہ جسے چاہے سر بلند کرے اور جسے چاہے پست کر دے میرا پورا ماضی تمہاری آنکوں کے سامنے ہے کل میں ایک عام انسان تھا جسے یہاں کہ کچھ باثر افراد غلام زیادہ کہہ کر پکارتے تھے میں تم سے ان کے اس تحقیر آمید سلو کی شکایت نہیں کر رہا ہوں وہ ان کا اپنے طرز عمل تھا جس کے وہ خود ذمہ دار ہیں میں اپنی طرف سے ان لوگوں کو معاف کرتا ہوں جن کے تحمتوں کے نشتروں کی خلش مجھے آج بھی اپنے دل کے قریب محسوس ہوتی ہے اہل دربار تم گواہر ہے نا کہ میں اپنے مخالفین سے کوئی سیاسی انتقام نہیں لے رہا ہوں میرا دل ان کی طرف سے ذرا بھی تنگ نہیں ہے اگر وہ اس مملکت اسلامی کی تعمیر و ترقی میں میرا ہاتھ بٹائیں گے تو میں ان سے جھک کر ملوں گا اور انہیں اپنے سر پر بٹاؤں گا سبکتگین کی پرجلال اور باوقار آواز اس طرح گونج رہی تھی کہ پورے دربار پر سنہ ٹچھایا ہوا تھا اور اگر کسی نے مجھ سے ذاتی دشمنی کا سلسلہ جاری رکھتی ہوئے قانون شکنی کی تو وہ شخص مجھے اپنا بترین دشمن پائے گا میں غزنی کے تمام لوگوں کو عزت و عبرو اور خوشخالی کی زندگی دینا چاہتا ہوں عدل و انصاف میری بنیادی ترجیحات میں شامل ہے اور اس کے بغیر کوئی گوشہ زمین شاد و آباد نہیں رہ سکتا سبکتگین کی تقریر ختم ہوئی تو دربار مبارک بادوں کے شور سے گونجنے لگا اس کے بعد سبکتگین اپنے بیٹے محمود اور چند محتمیت سرداروں کے ہمراہ اس قید خانے کی طرف روانہ ہوا جہاں نظام شاہ گزشتا دس سال سے اسیری کے زندگی گزار رہے تھے سبکتگین نے اپنے ہاتھوں سے آہنی دروازے کا قفل کولا اور دب قدموں اندر داخل ہوا نظام شاہ حسب عادت گھٹنے میں سر دیئے ہوئے بیٹے تھے سبکتگین پنجوں کے بل چلتا ہوا قریب پہنچا شیخ یہ میں آپ کا ادنا ترین نیاز مند سبکتگین ایک مرد کلندر کے جلال سے والی غزنی کی آواز میں ہلکا سا ارتعاش پیدا ہو گیا تھا نظام شاہ کے جسم کو کوئی جنبش نہیں ہوئی شاید وہ جذب اور استغراق کے عالم میں تھے سبکتگین نے دوسری مرتبہ اپنی زبان سے یہی الفاظ ادا کیے مگر اس بار بھی نظام شاہ اسی حالت میں بیٹے رہے تیسری بار سبکتگین نے کسی قدر بلند آواز میں کہا شیخ یہ میں ہوں آپ کا غلام سبکتگین اس بار نظام شاہ نے آہستہ آہستہ سر اٹھایا اور سبکتگین کی طرف دیکھا جو شاہانہ لباس میں ہاتھ باندے سامنے کھڑا تھا نظام شاہ کی آنکوں میں خاص چمک آ گئی اور ہنٹو پر وہی دل آویست بسم ابر آیا اس کے ساتھی نظام شاہ زندان کے فرش سے اٹھ کر کڑے ہو گئے اور سبکتگین کے قریب پہنچ کر اس کے بندے ہوئے ہاتھوں کو کولتے ہوئے بولے ایک امیر کو اپنی ریایہ کے سامنے امیر ہی کی طرح کھڑا ہونا چاہیے تمہارا یہ انداز درست نہیں غور سے دیکھو کہ میں بھی تمہاری ریایہ ہوں اور ریایہ کی موجودگی میں امیر کو اس طرح اپنے ہاتھ نہیں باندھنے چاہیے آپ ریایہ نہیں میرے شیخ مخترم ہیں نظام شاہ کا محبت آمیز عمل دیکھ کر سبکتگین کی آنکوں میں آنسو آ گئے تھے شیخ بھی اوصولوں کا پابند ہوتا ہے نظام شاہ نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا اگر امیر منصف عادل ہے اور شریعت کے احکام پر پوری دیانداری سے عمل کرتا ہے تو مجھ پر بھی لازم ہے کہ میں امیر کے احترام میں کڑا ہو جاؤں شیخ میرے حال پہ آپ کی انائت خاص ہے سبکتگین کی آنکوں سے بہنے والی آنسو میں تیزی آ گئی تھی میں بہت گننگار سہی مگر آپ کی ذات سے ایک خاص نصبت خاص رکھتا ہوں اس لیے کہ مجھے اپنی دعاوں کے حلقے سے کبھی دور نہ فرمائیے گا ایک حکمران کی یہ عجیب التجاہ تھی جسے سن کر نظام شاہ بے قرار ہو گئے اور پھر سبکتگین کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہنے لگے اے غزنی کے محترم امیر میں کیا اور میری حقیقت کیا جس کے دست قدرت میں تیری غلامی کی زنجیریں کٹی ہیں وہی تجھے صرف راضی بھی عطا کرے گا اور تیری زندگی کے سفینے کو سلامتی کے ساتھ دریائے حوادثات کے پار بھی لگائے گا ہر دم اسی کے کرم پر نظر رکھ کہ اس کے کرم کے سوا دونوں جہان میں کچھ نہیں ہاں میں ایک بندے مختاج تیرے لیے شب و روز دعائیں کرتا رہوں گا مگر تو خود بھی خالق کائنات کے حضور اپنے ہاتھوں اور دامن کو پہلائے رکھنا نظام شاہ کی باتیں سن کر سبکتگین کے ساتھ دوسرے عمرہ غزنی بھی رونے لگے تھے شیخ میری درخواست ہے کیا باپ اپنی قیام سے اس تاریخ محل کو روشن کر دیں سبکتگین چاہتا تھا کہ نظام شاہ غزنی کے ایک سنسان علاقی کی مسج سے نکل کر قصر شاہی میں تصریف لے آئیں ہرگز نہیں ہرگز نہیں نظام شاہ بے چین ہو کر بولے یہ تیرے کیسی خواہش ہے سبکتگین کہ ہمیں ایک زندان سے نکال کر دوسرے زندان میں قید کرنا چاہتا ہے یہ کہتے کہتے نظام شاہ کے زرد چہرے پر ناگواری کا رنگ ابر آیا تھا سبکتگین سہم کر رہ گیا نہیں شیخ میرا یہ مفخوم نہیں تھا پھر ایسی بات زبان پر کیوں لاتا ہے نظام شاہ نے یک یک تند تیز لہجے میں کہا کیا تجھے نہیں معلوم کہ ہمیں مسجد کے سوا دنیا کے سارے مکانات ایک قیدخانہ نظر آتے ہیں میں جانتا ہوں شیخ میں جانتا ہوں سبکتگین نے گبرا کر کہا اگر یہ ممکن نہیں تو ایک بار ایوان مملکت میں تصریف لے چلیں تاکہ میرا دربار ہمیشہ اپنی سعادت پر نازان رہے کہ یہاں ایک مرد خدا کے قدم آئے تھے نظام شاہ کچھ دیر کے لیے سوچتے رہے پھر آہستہ سے بولے چلو تمہاری خاطر یہ بھی سہی نظام شاہ کا اقرار سن کر سبکتگین کو یوں محسوس ہوا جیسے اس نے اپنی زندگی کے سب سے بڑے معارکے میں فتح حاصل کر لی ہے اور اس کے سر پر دنیا کی شہنشاہیت کا تاج زرین سجا دیا گیا ہو پھر جیسے ہی نظام شاہ زندان سے نکل کر قصر شاہی کی طرف بڑے پورا محل نقیبو کی گرجدار آوازوں سے گونجنے لگا حضرت نظام شاہ دربار شاہی میں جلبہ افروز ہو رہے ہیں اس اعلان کی ساتھی محل میں ایک حل چل سی مچ گئی قصر شاہی کے مکین اپنے اپنے دروازوں سے نکل آئے اور اس راستے پر کڑے ہو گئے جدرچہ گزر کر نظام شاہ دربار میں تشریف لے جانے والے تھے لوگوں کی عقیدت کا یہ حال تھا کہ وہ صف بستہ انداز میں اپنی گردنیں جکائے ہوئے تھے دیکھنے والوں نے دیکھا کہ آج تک غزنی کے کسی امیر کے سامنے اس عدب کا مظاہرہ نہیں کیا گیا تھا بعض تو اتنے وارفتہ ہو گئے تھے کہ وہ نظام شاہ کی قدموں کی نیچے آنے والی خاک کو اٹھا کر اپنے چہروں پر مل لینا چاہتے تھے لوگوں کی عقیدت کے یہ مظاہرے دیکھ کر نظام شاہ سخت برہم ہوئے اور امیر غزنی سے مخاطب ہو کر کہنے لگے سبقتگین انہیں روکوں کے عقیدت کے یہ سارے انداز بدپرستی کا آغاز ہیں انہیں نہیں معلوم کہ جس کے قدموں کی خاک کو اپنے سروں پر سجانا چاہتے ہیں وہ خود خاک کا ایک امزور پتلا ہے جو انقریب ٹھوٹ کر بکر جائے گا یا پھر اسی خاک میں مل جائے گا سبقتگین نے بلند آواز میں خسر شاہی کے مکینوں کو پکار کر کہا شیخ کو تمہارا یہ طرز عمل پسند نہیں اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ شیخ کے دیدار سے شرف یاب ہو جاؤ تو اپنے قدموں پر سیدھے کڑے رہو امیر غزنی کی تنبیس سن کر عقیدت مندوں کا حجوم اپنی جگہ ساکت ہو گیا نظام شاہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے آگے کی طرف بڑھ رہے تھے سبقتگین ان کے اقب میں اور غزنی کے دوسرے سردار اپنے امیر کے پیچھے چل رہے تھے پھر جب دربار میں داخل ہونے کا وقت آیا تو نظام شاہ ٹہر گئے اور سبقتگین کا بازو پکڑ کر اسے اپنے آگے کر دیا نہیں شیخ سبقتگین نے گبرا کر پیچھے ہٹنا چاہا کہ میں آپ کی آگے آگے چلوں سبقتگین تم غزنی کے امیر ہو اور امیر کا مقام یہی ہے کہ وہ زندگی کے ہر محاص پر عام باشندوں سے آگے آگے رہے سبقتگین نظام شاہ کی خواہش کے آگے مجبور تھا اس لئے خاموشی کے ساتھ دربار میں داخل ہوا اور تخت پر بیٹھ گیا نظام شاہ کچھ دیر تک اس کے دائیں ہاتھ پر کڑے رہے اور دربار کے ایک ایک گوشے کا جائزہ لیتے رہے پھر اس مرد کلندر کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی اے اللہ اے زمین اور آسمان کے مالک تمام اقتدار اور سارا اختیار تیرے ہی لیے ہیں ہم تو تیرے حقیر اور بہت کمزور بندے ہیں ہمارے گناہوں سے درگزر فرما اگر تُو نے اپنے سایہ رحمت سے جدا کر دیا تو آزمائشوں کی تیز دوب ہمیں جلا ڈالے گی یہ غزنی میں تیرے چند نام لیوان ہیں انہیں حرس کی قید سے آزاد کر ان کے ناتوان قدموں کے لیے نیکیوں کے راستے کشادہ کر دے ان سے وہ کام لے لے جو دنیا و آخرت میں تیری رضا کا سبب بن جائیں اور ان کی ساری کوتاہیوں کو بخش دے کہ یہ سب کے سب تیرے کرم کے محتاج ہیں نظام شاہ کی تقریر بہت مختصر تھی مگر اس کی اثر انگیزی کا یہ عالم تھا کہ بیشتر درباری زارو کتار رو رہے تھے خود سبکتگین بھی اتنا رویا تھا کہ اس کی داڑی آنسوں سے تر ہو گئی تھی البتہ کچھ معزز درباریوں کو یہ بات پسند نہیں آئی تھی کہ سبکتگین ایک کمبل پوش فقیر کو اتنی اہمیت دے اس لئے کہ ان کے چہروں پر ناگباری کے تاثرات نمائی تھے اور وہ انتہائی سبر کے عالم میں اپنی اپنی نشستوں پر کڑے تھے دعا کے بعد نظام شاہ غزنی کی مسجد کی طرف جانا چاہتے تھے جہاں انہوں نے گوشتنہائی میں کئی سال گزارے تھے سبکتگین کی خواہش تھی کہ وہ چند روز تک کسر شاہی میں قیام کر لیں مگر نظام شاہ پر ایک لمحہ باری تھا شیخ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے قیام سے اس محل میں برکتیں نازل ہو جائیں سبکتگین نے التجا کرتے ہوئے کہا برکتیں خود انسان کے اپنے آمال سے ظاہر ہوتی ہیں نظام شاہ نے اسی بینیازانہ لہجے میں کہا ہم نے تیری خاطر اپنی روایات بھی توڑ دیں اب اور کیا چاہتا ہے سبکتگین گبرا گیا اور پھر اس نے سراسیمگی کے عالم میں کہا شیخ حرم سرام محمود کی والدہ اور دوسری خواتین آپ کی آمد کی منتظر ہیں وہ بھی ایک مرد خدا کی دیدار سے شرفیاب ہونا چاہتی ہیں کیا انہیں نہیں معلوم کہ ہم ان کے لئے ایک نامحرم ہیں نظام شاہ نے انتہائی طلق اور ناغوار لہجے میں کہا شیخ وہ آپ کی دعاؤں کی طلبگار ہیں سبکتگین بہت زیادہ پریشان نظر آ رہا تھا اگر صرف دعا کا مسئلہ ہے تو دعا ہزاروں میل دور سے بھی کی جا سکتی ہے ان سے کہو کہ جو بھی میری دعا کا طالب ہے وہ مجھ سے خسن زن رکھے میں اسے اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گا مگر خدا کیلئے شریعت کی حدوں سے باہر نہ نکلو کہ اس سے اللہ کی زمین پر بڑے ہنگاں میں کڑے ہو جائیں گے یہ کہہ کر نظام شاہ جانے لگے تو سبکتگین نے آخری درخواست کی شیخ میرے دور حکومت میں یہ پہلا جمعہ آیا ہے میری شدید خواہش ہے کہ اس نماز کی امامت آپ فرما دیں نہیں سبکتگین میں امامت کے قابل نہیں ہوں اہل دربار نے دیکھا کہ نظام شاہ کے پوری جسم پر لرزہ تاری ہو گیا ہے اور زرد چہرہ خوف کی شدت سے سفید پڑ گیا ہے نظام شاہ کے مسلسل انکار کے باوجود سبکتگین یہی اصرار کرتا رہا شیخ بس ایک بار بس ایک بار آخر نظام شاہ نے غسل کیا ایک معمولی کپڑے کا لباس پہنا اور غزنی کی جامعہ مسلسل کی طرف پیدل روانہ ہو گئے سبکتگین اور دوسرے امورا کے علاوہ ہزاروں شہری بھی اسی حالت میں جامعہ مسلسل پہنچے نظام شاہ نے خطبہ پڑا تو حاضرین مسلسل کی آنکھیں نم ہو گئیں خود نظام شاہ کا یہ حال تھا کہ پورا بدن خوف سے کانپ رہا تھا اور چہرہ پسینے میں ڈھوبا ہوا تھا آباز کی رکت کا یہ حال تھا کہ بار بار زبان لڑکڑا جاتی تھی خطبے کے بعد نظام شاہ نے امامت کے دوران قرآن حکیم کی تلاوت کی تو نمازیوں کو یوں محسوس ہوا کہ پوری کائنات پر سناٹہ تھاری ہو گیا ہے اور انہیں صرف اپنے دل کی دھڑکنیں سنائی دے رہی ہیں پھر یا قیق حاضرین مسلسل کے سینوں میں درد کا توفان اٹھا اور ان کی آنکھوں کے سامنے آنسوں کی بارش ہونے لگی ہر نمازی کو اعتراف تھا کہ آج زندگی میں پہلی بار اسے حضوری کا شرف حاصل ہوا ہے اور یہ نظام شاہ کی امامت کا اثر تھا نماز کے بعد نظام شاہ نے دعا کے لیے اپنے کامتے ہوئے ہاتھ اٹھا دیے اے اللہ لوگ بہت نادان ہیں ان کی نادانیوں کو بھی معاف فرما اور میرے گناہوں کو بھی بس اپنا کرم کر دے کہ تیرے کرم کے بغیر ہماری کوئی زندگی نہیں کوئی پہچان نہیں دعا ختم ہوئی اور نظام شاہ جامعہ مسجد غزنی سے نکل کر اسی مسجد کی طرف چلے گئے جو شہر کے ایک سنسان گوشے میں آباد تھی ہزاروں انسان نظام شاہ کو تنہا جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے مگر کسی میں اتنی حیمت نہیں تھی کہ وہ ان سے سواری پر بیٹھ جانی کی گزارش کرتا خود سبکتگین بھی مجبورتا خاموشی سے سب کچھ دیکھتا رہا خلاف عادت نظام شاہ نے امیر غزنی کی کئی باتیں مان لی تھی اور اس کے لئے یہی اعزاز کافی تھا نظام شاہ اپنی مسجد میں داخل ہوئے تو امام سید الدین پہلے سے وہاں موجود تھا نظام شاہ کو دیکھتی ہی آگے بڑھا اور دونوں ہاتھ جوڑ کر کڑا ہو گیا مجھے معاف کر دو کہ میرے نفس نے مجھے بڑی گمراہی میں مبتلا کر دیا تھا نظام شاہ نے ایک نظر مسجد کی طرف دیکھا اور آہستہ سے بولے میں نے تمہیں معاف کیا میرا دل تمہاری طرف سے صاف ہے مگر تم اپنا دل بھی بہت جالد صاف کر لو کہیں ایسا نہ ہو کہ سفرِ عجل آ پہنچے اور پھر صفائی کا موقع نہ مل سکے یہ کہہ کر نظام شاہ آگے بڑھ گئے اور مسجد کے اسی گوشے میں چلے گئے جہاں دس سال پہلے ان کا قیام تھا پھر اسی رات غزنی کی ایک عورت اپنے آٹھ سالہ بچے کے ساتھ مسجد میں داخل ہوئی اور نظام شاہ کے رو برو پہنچ کر اپنا حال زار بیان کرنے لگی چار سال پہلے میرا شہر ایک جنگ میں مارا گیا میں ایک غریب عورت ہوں محنت مزدوری کر کے اپنے بچے کو پڑھانا چاہتی ہوں مگر یہ دن رات کھیل کود میں مشغول رہتا ہے لوگوں نے مجھ سے کہا ہے کہ اگر آپ اس کی حق میں دعائے خیر کر دیں تو میری دلی مراد پوری ہو جائے گی نظام شاہ نظر جکائے بیٹے تھے بیوہ عورت کی بات سن کر بہت آہستہ سے بولے محترم خاتون میں آج ہی دس سال قید سے رہائی پا کر یہاں پہنچا ہوں اگر کسی قابل ہوتا تو اپنے لئے دعا کرتا اور زنجیریں توڑ کر زندان سے باہر نکل آتا نظام شاہ نے کئی بہانے تراشے مگر عورت نہیں مانی باخبر لوگوں نے اسے بتا دیا تھا کہ نظام شاہ بہت انکار کریں گے مگر وہ مسلسل اپنی درخواست پیش کرتی رہے عورت نے ایسا ہی کیا آخر نظام شاہ مجبور ہو کر بچے سے مخاطب ہوئے تمہارا نام کیا ہے احمد سالار بچے نے بے ججک ہو کر جواب دیا اس کی آواز بھی بلند تی اور لہجے میں بھی اعتماد تھا نظام شاہ مسکرائے مجاہد کی اولاد ہوتے ہوئے زندگی کی جنگ سے گبراتا ہے پھر بیوہ عورت سے مخاطب ہو کر بولے بہن تم گھر جاؤ انشاءاللہ تمہارا بیٹا تلوار بھی اٹھائے گا اور قلم بھی اسی نماز فجر کے بعد میرے پاس بیج دیا کرو یہ کہہ کر نظام شاہ نے احمد سالار کے سر پر ہاتھ پیرا اور دونوں ماں بیٹے کو مسجد سے رخصت کر دیا بیوہ عورت بہت خوش تھی اس نے مسجد سے نکلتے ہی اپنے شوخ و شریر اور گستاخ بیٹے میں ایک حیرت انگیز تبدیلی دیکھی تھی ہر وقت باتے کرنے والا سالار اچانک خاموش ہو گیا تھا اور انتہائی سنجیدہ نظر آنے لگا تھا